پاکستان عرصہ دراز سے دشتگردی کا شکار رہا ہے پاکستان کے چانوں صوبوں میں ہر صوبے کے افراد نے دشتگردی میں قربانیاں دی ہیں اپنا خون دیا ہے پاکستان کی مسلح فواج، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، پاکستان کی پولیس ہر صوبے کی پولیس نے پاکستان کی ہر ادارے میں موجود ہر شخص نے کسی نہ کسی طرح پاکستان میں ہونے والی دشتگردی کے عذاب کو جھیلا ہے اور اپنے خون سے اس کا مقابلہ کیا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں پاکستان کی ماں نے اپنے بیٹوں کو دشتگردی کی نظر ہوتے دیکھا ہے پاکستان کی بہنوں نے اپنے بھائیوں کو دشتگردے کی نظر ہوتے دیکھا ہے پاکستان کی کئی جوان خواتین بیوہ ہو گئیں اور ان کے شہر شوہر لکمہ اجل بن گئے پاکستان میں ہونے والی اس دشتگردی کی لہر میں خودکش حملے ہو، پلانٹڈ بم دھماکے ہو، ٹارکٹ کلنگ ہو اس طرح کے ہر طرح کے عذاب کو پاکستان کی عوام نے چھیلا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کی فوج اس کا بد مقابلہ اس دو تین دہائیوں سے فرنٹ فوٹ پر جا کر کر رہی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان ایک پر امن ملک ہے پاکستان نے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ہمیشہ برابری کے تعلقات کی بات کی ہے پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسائیوں میں ہونے والے ہر دشتگردی کے واقعے کی شدید مضمت کی ہے پاکستان کی جانب سے دو دن پہلے افغانستان میں ایک کاروائی عمل ملائی گی پاکستانی دفتر خارجہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے اندر وہ دشتگرد کیمپ جہاں سے پاکستان کو یہ وقین تھا کہ اس دشتگرد کیمپوں سے پاکستان میں دشتگردی ہو رہی ہے وہاں جا کر کاروائی کی ہے یہ کاروائی دیکھنے اور سننے میں ایک پہترین کاروائی ہے یہ کاروائی دیکھنے اور سننے میں اس کی حمایت کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک موضوع بحث ایسا ہے جس پر بار بار بحث ہونی چاہیے بار بار مشاورت ہونی چاہیے میری دانست میں پاکستان اس سے قطع نظر پاکستان کے جوانوں نے پاکستان کی فیملیس نے پاکستان کے ہر قوم کے ہر فرد نے دشتگردی کے لیے قربانیاں دیئے ہیں خون دیا ہے ہر گھر میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور ہے جو اس دشتگردی کی افریت کا شکار ہوا ہے لیکن اس سب کے باوجود میری دانست میں پاکستان کی جانب سے ہماری جانب سے افغانستان کے اندر جا کر کاروائی کرنا اب ایک اچھا آپشن اور بہترین آپشن نہیں ہے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں موجود جو بھی حکومت ہے جو اس وقت اپنے قوت نافذہ نافذ کر کے بیٹھی ہے اس حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس قدر مسائل ہونے چاہیے تھے کہ وہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی جانب سے ہماری طرف سے ان تمام دشتگرد کیمپس پر ہم پر کاروائی کرتے اور وہاں سے ہونے والی پاکستان میں دشتگردی کو نہ صرف روکتے بلکہ روکنے میں ان کے معاونت حاصل کرتے تو یہ بہت زیادہ بہتر تھا اب پاکستان نے یہ بیانیاں بنا کر افغانستان میں جو کاروائی عمل میں لائی ہے یہاں سے پاکستان میں دشتگردی ہوتی ہے یہی بیانیاں اندوستان دو سال پہلے عمران خان کی حکومت میں لے کر پاکستان پر حملہ آور ہو گیا تھا اپنے تیاریوں کو ذریعے اندوستان کا بیانیاں بھی تو یہی تھا وہ جھوٹا لغ بیانیاں جو قوام عالم میں ہندوستان بیان کرتا پھر رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے ہمارے ملک میں دشتگردی کو آپریٹ کیا جاتا ہے دشتگردی کی پلاننگ کی جاتی ہے اگر پاکستان اس طرح ہمسائیوں میں افغانستان میں جا کر یہ بتائے گا کہ دیکھیں افغانستان کی اس جگہ سے ہمارے ملک میں ہونے والی دشتگردی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یہاں سے دشتگرد تیار کیا جا رہا ہے اس لیے ہم یہاں یہ کاروائی کر رہے ہیں تو کل انڈیا اسی بات کو بریاد بنا کر کہ جب پاکستان اپنے ملک میں ہونے والی دشتگردی کو کسی دوسرے ملک میں ٹھکانہ دیکھتا ہے وہاں حملہ کر رہا ہے تو ہم ہندوستان بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ پاکستان کی اس دلیل کے مطابق ہم بھی پاکستان کے ان جگہوں پر جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں دشتگردی ہو رہی ہے وہاں کاروائی کریں پاکستان کی اس کاروائی کی وجہ سے میری دانسل میں میرے موہ میں خواہ کہ ہندوستان کو ہم نے دلیل دی ہے انٹرنیشنلی کہ ہندوستان بھی اسی طرح کی دلیل کو اپنا کر جو ہم نے افغانستان میں کاروائی کر کے ایک دلیل اپنا ہی ہے پاکستان میں کاروائی کریں پاکستان میں ہونے والی دشتگردی اس کی روکنے کے لیے پاکستان کی فورسز کی جو جہت ہے جو کوشش ہے جو قربانیاں ہیں پوری قوم اس کو سلام پہش کرتی ہے لیکن 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 ہندوستان افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو پرادرانہ تعلقات ہیں جو اس وقت اس نہج پر نہیں آنے چاہیے کہ جو یا تو ہم پاکستان ہمیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی اپنی خارجہ پالیسی کی یہ ہماری ناکامی ہے یہ ہماری سستی ہے یا ناہلی ہے کہ وہ افغانستان جن کے لاکھوں لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جن کی لاکھوں لوگوں کی ہم پرورش کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے اس افغانستان میں آنے والی وہ حکومت جس کے حوالے سے ہمیشہ دنیا میں ہم پر الزام لگا ہے کہ ہم نے طالبان کی حمایت کی ہے ہم نے طالبان کی آبیاری کی ہے ہم نے طالبان کو بٹھایا ہے افغان طالبان کو ہمیشہ احتیار دیئے ہیں ان افغان طالبان کو سے ہم اتنا کام نہیں لے سکتے کہ وہ تو افغانستان میں ایسے ٹکانوں پر حملہ کریں جہاں ہمیں شک گلدرتا ہے کہ یہ ٹکانیں یہ لوگ یہ فرد پاکستان میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں خون ریزی کر رہے ہیں اگر ہم افغانستان کی حکومت سے ایسا نہیں کروا سکتے تو یہ ہماری ناہلی ہے اب افغانستان میں جا کر کارروائی کرنا وہاں جا کر بم پھیکنا اور یہ کہہ دینا یہاں سے دشتگردی ہو رہی تھی اور ہم نے کارروائی کی ہے یہ میری دانسک میں ہم ہندوستان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہندوستان بھی کیونکہ اس کا بیانیاں بھی یہی ہے وہ جھوٹا بیانیاں ہے کہ پاکستان سے دشتگردی اپلیٹ ہو رہی ہے ہم اس کو ایک دلیل دے رہے ہیں اس معاملے کو ہماری پاکستانی حکوم جو دشتگردی کی شکار ہے وہ دشتگردوں کا خاتمہ چاہتی ہے لیکن 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 وہ یہ نہیں چاہتی کہ کل کلا کو پاکستان اقوام عالم میں کوئی اس طرح کا عمل کر لے کہ دنیا دوبارہ ہندوستان کو موقع ملے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا کھیل کھیلے تو پاکستان کی پالیسی ساس اداروں کو اس پر دوبارہ سوچنا چاہیے بیٹھنا چاہیے اور افغانستان کی حکومت کو پریشرائز کرنا چاہیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے افغانستان کی حکومت کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے اندر آرڈر لے کر آئیں اپنے ملک کے اندر ایسے ٹھیکانوں کو ختم کریں جہاں سے پاکستان کے اندر دشتگردی ہو رہی ہے جہاں سے پاکستان کے اندر دشتگردوں کو سہولت مل رہی ہے جہاں سے پاکستان کے اندر دشتگرد انٹر ہو رہے ہیں اور ان کی تربیت ہو رہی ہے پاکستان افغانستان کی حکومت سے یہ کام کروائے افغانستان کی حکومت پر پریشر ڈالے افغانستان کی حکومت کو ٹیبل پر لے کر آئے اس کو رضا مند کریں یہ بہتر ہے پاکستان خود جا کر کاروائی کرے کل کلا کوئی ہندوستان بھی یہ بیانیاں بنا کر ہم پر کاروائی کرے اور پھر ہمارے پاس کوئی جواب یا اس کا کوئی کاؤنٹر جواب موجود نہ ہو پاکستان کی تمام جوان مرد فوجی جوانوں کو جو اس جنگ میں شہید ہوئے جو اس جنگ میں لڑ رہے ہیں جو اس جنگ میں ہماری حفاظت کے لئے موجود ہیں ان سب کو سلام تحسین پیش کرتے ہیں